پاکستانی کو آئین کے تحت جمہوری روایات کے تحت احتجاج کرنے کا اور مطالبات رکھنے کا حق حاصل ہے ہم میں سے کوئی بھی کسی سے بھی یہ حق نہیں چھین سکتا وہ آکے وزیراعظم کے استفعے کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے وہ آکر اپنی کابینہ یا اس کے جو حلقے کے نمائندے ہیں کیونکہ وزیراعظم صرف پاکستان طریقہ انصاف کی ووٹوں سے تو بنا ہے لیکن صرف پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹر ہی یہ حق نہیں رکھتا کہنے کا کہ وہ ہمارے وزیراعظم ہیں جب آپ وزیراعظم پاکستان ہوتے ہیں جب آپ صدر پاکستان ہوتے ہیں تو پھر آپ پورے 20-22 کروڑ پاکستانیوں کی وزیراعظم ہوتے ہیں تو جس سے بھی آپ کو شکوا ہو جس سے بھی آپ نالا ہو آپ کو یاد ہوگا دوستہ چودہ میں دھرنے میں عمران خان صاحب بھی آقا کرتے تھے کہ میں نواز شریف کو اپنا وزیراعظم نہیں مانتا بلکل بلکل کیوں؟ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے گریور نہیں کیا یہ کرپٹ ہیں یہ عمران خان صاحب کے مطابق تو اس وقت جی جو آئی فے کے کارکن بھی وہی ایک لوجک لے کے بیٹھے ہیں مولانا کی بھی یہی لوجک ہے آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں وہ ڈس ایگری کرنے کے لیے بھی بہت سے کاؤنٹر ناریٹیوز موجود ہیں جو آپ نے ہومورک کی بات کی میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان کا ہومورک موجود تھا تھا کیونکہ آپ خود وہاں ہو کے آئی ہیں دھرنے کے اندر سے ہومورک ان کا موجود تھا ہومورک ان کا موجود ہے اور ان کا جو پلان بی اور پلان سی موجود ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اپنے پلان اے پہ وہ زیادہ ریلائے کر گئے تھے ان کا خیال تھا ایک بہت بڑا مجمع تو وہ لے کی آگئے ہیں یہاں پر کم سے کم اگر فیر انیلسس کیا جا تین چار لاکھ تو چمیل فاروقی یہاں پر لوگ ہیں مولانا کیا اس میں دھرنے میں یہ میں تھرزڈے فرائیڈے کی بات کر رہی ہوں ابھی بھی ہیں یا پھر یہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کچھ لوگ بیچ میں سے جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر موسم سرد ہو گیا ہے کل رات سے بارش شروع ہو گیا ہے تو کچھ لوگ جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی مجمع ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہے تو مولانا کا یہ انالیسس تو ان کی یہ ایکسپیکٹیشن تو پوری ہوئی ہے وہ پندرہ لاکھ کہہ رہے تھے پندرہ لاکھ نہیں تو چلیں تین چار لاکھ لوگ تو وہ لے آئے ہیں لیکن وہ ان کا آگے جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے میری ریڈنگ ہے کہ ان کا پلان تھا ڈی چاک کی طرف بڑھنے کا لیکن ایک تو جب انہوں نے اعلان کیا تین اکتوبر کو اس کے بعد نواز شریف کی طبیعہ جس طرح سے ناساز ہوئی ان کی پھر زمانت ہوئی پھر مریم نواز شریف کی زمانت ہوئی پھر آج ان کو جاتی عمرہ میں منتقل کر دیا گیا پھر وہ جو ڈاکٹر بورڈ کے سبرہ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ٹیسٹ کے لیے ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو بہت بھی جانے دیا جائے تو یہ جو حالات چینج ہوئے ہیں انہوں نے مولانا کے پلان اے پہ کافی اثر ڈالا ہے پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جس طرح سے ادم شرکت مولانا صاحب کو اعتماد تھا بلکہ میں کہوں گی یقین تھا شاید کہ نواز شریف کے ساتھ دینے کے بعد مسلم لیگ نون بھرپور شرکت کرے گی لیکن نون لیگ کا کوئی کارکن نہیں آیا نون لیگ کا کوئی رہنما لاہور میں نہیں آیا یہاں پر بھی آئے چند گھنٹے ایک دن اس کے بعد بلکل خائب ہو گئے کہاں گے بلکل ٹھیک ہے